ہلو سلام علیکم بڑے جانوروں کا گوبر پکل پتلا ہو رہا ہے اور چھوٹے بکروں کو موشن وہی بات دونوں ایک ہی بات ہوئی نا کسی کا گوبر پتلا مینس کے وہ بھی موشن ہی ہے اور ادھر بھی موشن ہی ہے تو ان کا علاج یہ بس دعا کریں کہ بکروں کو کوئی ان کا موو غیرہ نہ پکے ٹھیک ہے آپ ان لوگوں ان سب کے اپنے ویکسینیشن ٹائم پہ کروا رہے ہیں یا نہیں جی ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے کروائی ہوئی ہے ویری گوڈ اور اپریل میں خاص طور پہ جو بکرے ہیں اور چھترے جنہوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں ان کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کو ڈرمیٹائٹس کے انجیکشن جو ہیں وہ لگا دیں مو پکنے والے وہ اس کو ڈرمیٹائٹس ٹھیک ہے نا یہ اپریل میں دوسرے ہفتے میں ضروری ہر ایک کو یہ آپ یہ ان کی ویکسینیشن کروا دیں اور جن کے پتلے گوبر ہو رہے ہیں یا دوسرے وہ دیکھیں یہ سبز چارہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہے یہ ہوتا ہے سبز چارہ بھی زیادہ کریں تو پھر اس سے بھی فرق ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ توڑی جو ہے اس کا مکسچر کر کے توڑی بنا کے دیا کریں ان کو اپھارا وغیرہ تو نہیں ہوتا تو بیسے ہی ہے وہ ہی دے رہے ہیں بس یہ ہے کہ ان کو بہترین یہی ہے کہ ان کو سٹومک پورڈر جو میں نے آپ کو دیا ہوا ہے وہ سٹومک پورڈر آپ بنا کے وہ ہفتے میں ایک دو پنیاں ان کو بڑوں کو بڑا بال کے اور چھوٹے کو چھوٹے چھوٹے بال بنا کے وہ پنیاں ضرور دے دیا کریں ہفتے میں دو دفعہ وہ ہے آپ کے پاس اس کا فارمولا وہ میں نے آپ کو دیا تھا بیلکہ وہ بس زبردستی کھلانا پڑتا ہے اور اس میں گوڑ لگتا ہے کم ڈالا ہوگا نا اچھا پھر تو بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ نہیں وہ بس زبردست وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ خود بخود کھا لیں وہ ہاتھ سے دینا پڑتا ہے نہیں 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 جب بھی بال بنا کے دیتے ہیں تو کبھی بھی یہ نہیں کھائیں گے اس طرح وہ ہمیشہ ہاتھ سے ان کو کھلانا پڑتا ہے ان کے اندر ڈالنا پڑتا ہے گرمیوں میں بھی گنڈے میں گنڈوں سے کوئی ترکی کرتا ہے نہیں سنیں نا اب آپ نے جو کہا گرمیوں کا تو گرمیوں میں آپ نے جو ڈال لینے ہیں جہاں آپ گنڈوں ڈال رہے ہیں جو اس کی جگہ اس کو ریپلیس کر لیں تھوڑا سا جو ڈال لیں ٹھیک ہے کم از کم سو کیجی بنا رہے ہیں تو اس میں پانچ کلو لازمی آپ پانچ سے دس کلو تک بھی آپ جو ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ جب ڈالیں گے جو ڈالیں گے تو اس کا تاسیر ٹھنڈا ہوگا اور سردی گرمیوں میں ان سب کو کچھی لسی پلائیں کچھی لسی بنا کے وہ ضرور پلائیں میر پرخواس میں ادھر آپ کے تھرپار کر سائیڈ پہ گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ گرمی ہے اور اس گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے ان جتنے بھی جانور ہیں ان کو کچھی لسی سستی بھی بن جاتی ہے اور کچھی لسی اور لڑائی بڑھانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی وہ بس اسے جتنا پانی ڈالتے جائیں گے وہ بڑھتی جائے گی سرسوں کا تیل بڑے جانوروں کو یہ گرمیوں میں میں کہتا ہوں کہ چار سو ایمل ہفتے میں ایک دو دفعہ ضرور دے دیا کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چار سو ایمل ایک ہفتے میں ایک ہفتے میں چار سو ایمل ہفتے میں یا ہفتے میں دو دفعہ بھی دے سکتے ہیں نہیں میری جان فرمائے آپ نے بڑھنے میں رائس پالش دکھائی گی ہاں جی بطروں نے رائس پالش جو ہمیں یہاں مل رہی ہے اس میں وہ سونڈیاں بہت زیادہ ہیں سونڈیاں بہت زیادہ ہیں تو وہ تو بہت غلط بات ہے سونڈیوں کو اس طرح کریں اور اس میں سمیل آ جاتی ہے اگر اس طرح کی وہ پرانی ہوں تو اس میں سے رائس پالش میں سمیل بھی آنی شروع جاتی ہے اور بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دوپ میں اس کو آپ بکھیر کے خوش کریں گے ساری سونڈیاں مر جائیں گی ٹھیک ہے یہ اس طرح کرتے ہیں دوپ میں رکھتے ہیں اچھی طرح دوپ بہت زیادہ ہے سخت ہے اور اس کے اندر رکھیں گے تو یہ جتنی سونڈیاں وغیرہ ہیں وہ مر جاتی ہیں اور وہ تو پروٹین ہے ان کے لیے تو فائدہ والی چیزی ہے کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس چاول ہیں اور چاول میں بھی آ جاتی ہے اگر سوسری آ جاتی ہے یا سوسری کے بات اس میں انڈوں میں سے چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں وہ سونڈیاں سے نکلتی ہیں تو بہترین چاول کو زیادہ دیر تک محفوظ کرنے کے لیے آپ کے پاس تارہ میرہ کا تیل ہوتا ہے نا کڑوا تیل وہ تھوڑا ڈال کے اس کو سارے کو ایک دفعہ چاول میں ڈال کے اس کو ہلائیں تبکہ سب کو لگ جائے تیل وہ اور تیل تارہ میرہ کا تیل لگا ہوا بے بھلے آپ چار سال بھی پڑا رہے گا نا تو اس میں سوسری نہیں پڑے گی میری جان یہ آپ کی وساطت سے لوگوں کو یہ بھی ایک چیز نہیں مل گئی ٹھیک ہے بسم اللہ دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں عنوان ہے اجتماعی کھانے کی برکت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عرشادِ گرامی ہے دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور تین کا کھانا چار کے لیے کافی ہو جاتا ہے یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیس سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پر ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں شکریہ